ٹرپل طلاق یعنی طلاق کے بدت کو سال 2019 میں جب موڈی سرکار دوارہ بین کیا گیا تھا تب اس بین کا کافی ورود ہوا تھا لیکن مسلم سمودائے کی مہلاؤں نے موڈی سرکار کے اس فیصلے کا کھل کر سمرتن کیا تھا جس کے پیچھے کا کارن تھا طلاق کے اس اسلامی طریقے کی وجہ سے ہونے والا مہلاؤں کا شوشن ٹرپل طلاق بین ہونے کے بعد ہم نے کئی ایسے کیسز بھی دیکھے جس میں کئی مسلم پرشوں کو ٹرپل طلاق کا راستہ اپنانے پر قانونان سزا بھی ہوئی اور دھیرے دھیرے یہ قریتی بھارتی سماعت سے باہر ہونے لگی لیکن انگریزی نیوز ویب سائٹ دا پرنٹ میں چھپی ایک خبر کے مطابق اب مسلم سمودائے کے کچھ پرشوں نے اپنی پتنی سے طلاق لینے کا ایک الگ راستہ ڈھونڈ نکالا ہے جس کے تحت وہ قانون کے لوپ ہول کا استعمال کر منمانے طریقے سے اپنی پتنی سے الگ ہو رہے ہیں طلاق لینے کے اس طریقے کو کہا جاتا ہے کھلا تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کہ آخر کیسے ٹرپل طلاق کی جگہ اب کھلا کی مدد سے مہلاؤں سے جبرن طلاق لیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ آخر مسلم سمودائے میں کس کس طرح سے مہلائے اپنے پتی سے طلاق لے سکتی ہیں نمسکار میں ہوں بھوپیندر سونی اور آپ دیکھ رہی ہیں انکٹ دہ پرنٹ میں ایک ریپورٹ چھپی ہے جس میں ہیدر آباد اور کرناٹک کی ایسی مسلم مہلاؤں کی کہانی بیان کی گئی ہے جس میں ان کے پتیوں دوارا انہیں کھلا کے تحت طلاق لینے کے لیے مارا پیٹا گیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی تک دی گئی اصل میں کھلا طلاق ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے تحت اسلام میں مسلم مہلاؤں کو اپنے پتی سے طلاق لینے کا حق ملتا ہے یعنی اگر مہلائیں چاہیں تو وہ کھلا کے ذریعے اپنے پتی سے الگ ہو سکتی ہیں طلاق کے ذریعے کو قانونی مانتہ ملی ہوئی ہے ایسے میں اگر کوئی مسلم جوڑا طلاق کے اس طریقے کے تحت الگ ہوتا ہے تو اس میں کسی طرح کی قانونی ارچن بھی نہیں آتی حالانکہ ہیدر آباد میں طلاق کے اس طریقے کا ٹرنڈ کافی بڑھ رہا ہے پرنٹ کی رپورٹ میں ایک مسلم نون پروفٹ آرگنائزیشن کی فاؤنڈر جمیلہ نشت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں ان کی آرگنائزیشن میں طلاق کے 38 کیس آئے تھے جن میں سے کھلا کے تحت صرف چار ہی کیس تھے لیکن دوہزار انیس میں کھلا طلاق کے کیسز کی سنخیہ بڑھ کر چوویس پہنچ گئی دوہزار انیس ہی وہ سال تھا جب ٹرپل طلاق بین کیا گیا تھا جمیلہ نشت کا کہنا ہے کہ دوہزار بیس سے مارچ دوہزار تیس کے بیچ ان کے پاس طلاق کے زیرو کیس آئے جبکہ کھلا کے تحت الگ ہونے کے باسٹ کیس ان کے پاس درج ہوئے نشت نے پرنٹ کو بتایا کہ ان کے پاس کچھ کیس تو ایسے بھی آئے جس میں مہلاؤں کو کافی ٹورچر کیا گیا اور وہ بینہ مہر کے ہی شادی سے باہر آنے کو تیار تھی اصل میں مہر وہ پیسہ ہوتا ہے جو مسلم شادی کے دوران ایشورٹی کے طور پر مہلاؤں کے لیے تیہ کیا جاتا ہے جسے پتی یا تو شادی کے وقت یا پھر شادی کے بعد کبھی بھی اپنی پتنی کو دے سکتا ہے نومبر دوہزار بائیس میں سپریم کورٹ نے مہلاؤں کے کھلا کے تحت طلاق لینے کو بلکل جائز ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ پوری طرح سے مہلاؤں کی ویل پر نر بھر کرتا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ایک ریویو پیٹیشن پر سنایا تھا جس میں ایک مسلم پرش نے اس کی پتنی کے کہنے پر اسے طلاق دیے جانے کو گلٹ ٹھہرایا تھا لیکن سپریم کورٹ کو بھی شاید ہی یہ علم ہوگا کہ اسی لوپ پھول کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ اسے ٹرپل طلاق کا سبسٹیٹیوٹ بنا لیں گے اب لگے ہاتھ یہ بھی جان لیجئے کہ مسلم دھرم میں مہلائیں کس کس طرح سے اپنے پتی سے طلاق لے سکتی ہیں اسلام میں شادی ختم کرنے کے چار طریقے ہیں طلاق، تحفیز طلاق، کھلا اور فس کے نکاح شادی توڑنے کے لیے طلاق کا ادھکار مردوں کو ہے تو اسی طرح شادی کو ختم کرنے کے لیے تحفیز طلاق، کھلا اور فس کے نکاح کا ادھکار عورتوں کے پاس ہوتا ہے عورتوں کی بات کریں تو ان کے پاس طلاق لینے کا سب سے پہلا طریقہ ہے تحفیز طلاق اس طریقے سے مہلائیں پتی کو تبھی طلاق دے سکتی ہیں جب پتی نے انہیں تلاق دینے کا ادھکار سوپ رکھا ہو یہ ادھکار یا تو شادی کے وقتی کانٹریکٹ پیپر پر چڑھایا جا سکتا ہے یا پھر بعد میں بھی پتی دوارا پتنی کو دیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے کھلا کا اس کے تحت مہلائیں اپنی پتی سے الگ ہونے کا فیصلہ لے سکتی ہیں لیکن اگر وہ کھلا کے تحت تلاق لیتی ہیں تو انہیں اپنی مہر کا پیسہ پتی کو واپس کرنا ہوگا اور ساتھ ہی کھلا کے تحت پتی پتنی تب ہی الگ ہو سکتے ہیں اگر اس میں پتی کی رضا مندی ہو مہلاؤں کے پتی سے الگ ہونے کا تیسرا طریقہ ہے فس کے نکا اس طریقے کے تحت مسلم مہلہ کازی کی مدد سے تلاق لے سکتی ہے اور اس طریقے میں پتی کے کنسنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن مہلہ کو تلاق لینے کی مناسے وجہ ثابت کرنی پڑتی ہے تو یہ ہے تلاق لینے کے کھلا طریقے کا پورا کھیل جت کے تحت کئی مسلم مہلاؤں کا شوشن ہو رہا ہے ایسے میں سرکار اور کوٹ کو چاہیے کہ وہ اس لوپ ہول پر اچت کا روای کرے تاکہ مہلاؤں کو اس اتپیڑن سے بچایا جا سکے اگر آپ کو یہ جانکاری صحیح لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور انکٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا